حضرت عیسیٰ اور لالچی شگیرد کا واقعہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شگیرد کے ساتھ راستے میں ایک جگہ رام کی اغرز سے رکے اور شگیرد سے پوچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے شگیرد نے جواب دیا جی میرے پاس دو درہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر شگیرد کو دیا اور فرمایا یہ تین درہم ہو جائیں گے قریب ہی آبادی ہے تمہار سے تین درہم کی روٹیاں لے آؤ شگیرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ دو روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ہی ایک روٹی کھالی اور باقی دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شگیرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شگیرد سے پوچھا کہ تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں شگیرد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی تھیں ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خموش ہو گئے کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریا آیا شگیرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا بور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراو مت میں آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے رہن آنا خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر رہیں گے چنچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شگیرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح سے بور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے شگیرد نے دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان ہوں آپ جیسا صاحبہ اجاز نبی بیلے کبھی محبوس ہی نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دے کر تیری ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شگیرد نے جواب دی جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں شیرد نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی روٹیاں صرف دو ہی تھیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلی تھی راستے میں ہرنوں کا ایک گولد گزر ہوا گزر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلایا آپ نے اسے زبھن کر کے اس کا گوشت کھایا اور شگیرد کو بھی کھلایا جب دون گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا شگیرد یہ مجھے دیکھ کر ہران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ جیس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شگیرد نے پھر وہی جواب دیا آئے اللہ کے نبی روٹیاں بس دو ہی تھی عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے ایک کی جانے بچال پڑے ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین اینٹیں بڑی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور دوسری تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سنکر شگیرد شرمندگی سے بولا تیسری روٹی میں نے کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شگیرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا تین اینٹیں تم لے جاؤ اور یہ کہہ کر اس علیہ السلام وہاں سے جرمان ہو گئے اب لالچی شگیرد اینٹوں کے پاس پیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جائے اس دوران کچھ ڈاکوں کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی تفاق سے وہ تینوں ڈاکوں بھی بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہی آئے تو وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیاں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں روٹینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشرق کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں ڈیڑ ڈیڑ انٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر اور آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھیز پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے پھر جب واپسی پر حضرت عیسی علیہ السلام اس راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس چار لاشیں پڑی ہیں آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بری اور پھر فرمایا دنیا آپ نے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کر دی ہے موسیقا 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 موسیقا